انجاب سمبلی کا جلاس تاخیر سے شروع ہونے کی روایت برقرار رہی جلاس شروع ہوتی ہی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر مشتہل مظاہرین کے عرقین سمبلی کے گھروں پر عملے کا معاملہ پھر گرما گرمی کا سبب بن گیا حکومتی اور اپوزیشن میں امران کے درمیان ناروں کا تبادلہ ہوا قائد اس بے خلاف راجہ ریاض کہتے ہیں کہ صوبے کا چیف اگزیکٹیف اس شہر پسند اناثر کی سرپرستی کر رہے ہیں اگرچہ نئے وزیراعظم کے لئے نون لیگ کے ووٹو کی ضرورت نہیں تام مشاورت کی جا سکتی ہے وزیراعظم پنجاب رانہ سناللہ کہتے ہیں کہ اگر لورڈ شیڈنگ کے ستائے لوگوں کو گولیا کا نشانہ بنایا گیا تو پورے ملک میں انارکی پھیل جائے گی نگران سیٹ اپ قائم کر کے نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے حکومت نے ان لوگوں کو جو احتجاج کر رہے ہیں جن کے کاروبار لٹ گئے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں اگر ان کے احتجاج کو خاموش کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور ان لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا تو اس پورے ملک میں ایسی انارکی پھیلے گی اس ملک کو جو ہے ان سے نجات دلانے کے لیے جو ہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ لے جائے اور ملک میں جلد فری این فیر جو ہے وہ الیکشن پر رہے جائے مسلم لنگ طاف کے اریکین کا کہنا چاہ کے نون لنگ ان کے گھروں پر کاروباریہ کرا کے اپنا انتخاب پورا کر رہی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے پتیانہ صاحب کا گھر بھی جلا دیا گیا ہمارے گھر کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پومت خود میرے گھر کو جلانے کی کوشش کر رہی ہے یہ انہوں نے ٹارگیٹڈ ہرائیسمنٹ شروع کی ہے لوگوں کی اور یہ ہمیں ٹارگیٹڈ ہرائیسمنٹ کا نشانہ ہو گیا اجلاس کے دران فارورڈ بلا کے شیخ علاودین کی تقریر کے دران کافلے کی سیمل کامرہ نے ان پر جوتا برسا دیا جبکہ جواں میں حکومتی خاتون رکن انجم سبدر نے بھی جوتا اپوزیشن بنچوں پر دے مارا جس پر اپوزیشن واک اوٹ کر گی اور ایوان سے باہر آ کر احتجاج کیا لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عرقین اساملی کے گھر آنے والے عملوں نے پنیاب اساملی کی کاروائی کو مسلسل دوسرے روز بھی یرگمال بنائے رکھا جس سے پارلیمانی کاروائی بری طرح متاثر ہوئی کیمرامین نئی محمد کے ساتھ آسین حمید چینل فائب لاہور